نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں آپ سبھی کو بتا دے کہ کل سے آپ سبھی کی زندگی میں آپ کی دشمنوں کا رو رو کر برا حسیر ہوگا آپ سبھی کی دشمنوں کا سروانس نشچت ہے کیونکہ دوستوں یہ سمیں آپ سبھی کے جیون کال میں ایک دیوی شکتی سایا بن کر آس پاس گھوم رہی ہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کی جان کی رکشہ کرتے آ رہی ہے اور دوستوں کل سے آپ سبھی کو جو بڑی خوشخبری دینے والی ہے یہ کلیو کی سب سے بھینکر خوشخبری ہے انہیں جان کر آپ سبھی کی ہوش توڑیں گے ان کے ساتھ ہی آپ کی دشمن کے جو آپ سے جلتے تھے جو آپ کی کامیابی کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جی ہاں دوستوں آنے والے 24 گھنٹے کا سمائے یا دیوی کا سب سے شب سمائے ہیں اور اس دیوی کے آشیرواد سے آپ کو جو بڑے بدلاو دیکھنے کو ملے گا جو بڑی کامیابی آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے دوستوں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جی ہاں دوستوں یہ آپ کے لیے سب سے بھاگشالی دن ہے کل سے آپ سبھی کا جیون ہنڈرڈ پرسنٹ بدل کر ہی رہے گا تو ایسے میں آپ کو اس دیوی شکتی کے بارے میں پورا جیان ہونا بہت آوشک ہے انیتھا آپ اپنے ہی ہاتھوں اپنا جیون برباد کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی راشی کہ جاتکوں کے اوپر ہمیشہ کسی نہ کسی پرکار کی شکتی ہاوی رہتی ہے کبھی نکاراتمک شکتی اور کبھی سکاراتمک شکتی تبھی تو آپ کے جیون میں وچتر گھٹنائیں گھٹتی رہتی کبھی کبھی آپ کے بنتے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کام تو پوری طرح سے بن چکا تھا لیکن بگڑ کیوں گیا اور کبھی کبھی آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستوں کیونکہ جب آپ کے جیون میں یہ کہے کہ آپ کے اوپر کسی دیوی شکتی کی کرپا رہتی ہے اور وہ سکاراتمک اورجہ آپ کے اوپر ہاوی رہتی ہے تو آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں اور جب وہ شکتی آپ کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے یعنی کہ آپ کی ہی کسی گلتی کی وجہ سے وہ آپ سے رشت ہو جاتی ہے یا دور ہو جاتی ہے تو نکاراتمک شکتی آپ کو بھیج لیتی ہے جسے ہم بھوت پریت کی شکتی کہہ سکتے ہیں اور جب یہی سکتی آپ کو گھیر لیتی ہے تو آپ کے بندے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں تو آپ کبھی کبھی یہ وچار تو اوشش کرتے ہیں ایسا آخر ہوتا کیا ہے بنی ہوئی بات بگڑ جاتی ہے اور بگڑی ہوئی بات بھی کبھی کبھی بن جاتی ہے یہ دوستی تو آپ کو ہم آج آپ کے انہی پرشنوں کے جواب دینے جا رہے ہیں اور آپ کو بتانے جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی دیوی شکتی ہے پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے گھر میں گھوم رہی ہے نواز کر رہی ہے اور آپ کے جیون پر پربھاو بھی ڈال رہی ہے اسی لیے اس لیے کچھ دنوں سے یعنی پانچ سے سات دنوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سکاراتمک سنکیت ملنے شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ کی صبح جلدی آنکھ کھل جانا ہے آپ کا من اچھا رہے گا اور آپ کے من میں ہمیشہ سکاراتمک وچار آتے رہنا اور آپ کی اورجہ بڑی ہوئی محسوس ہونا آپ کے کئی بگڑے ہوئے کام بھی اچھے ہونے کے یا تو سنکیت آپ کو ملنے لگے ہیں یا پھر آپ کی امید پڑھنے لگی ہے کہ اب آپ کے کام بن ہی جائیں گے لیکن دوستوں ان سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ آپ کے من میں اب ایشور کے پرتی آستھا اور وشواس جاگنے لگا ہے آپ کا اپمان اب زیادہ دھارمک ہونے لگا ہے سکاراتمک ہونے لگا ہے یہ سب اسی وجہ سے ہے دوستوں کیونکہ یہ دیوی شکتی اب آپ کے آس پاس ہے آپ کے گھر میں نواز کر رہی ہے اور آپ کے گھر میں ایک ایسا وشیش ستھان ہے کیسی وشیش جگہ ہے جہاں یہ دیوی شکتی بہت ادھک سمیں بٹاتی ہے یعنی گھنی بھوت ہوتی ہے ایک اترت ہوتی ہے تو آپ کو یدی ان سب باتوں کے بارے میں اچھی طرح سے وستار میں جانکاری مل جائے تو آپ اس دیوی شکتی کو پسند کر کے آج جیون سکھ پرابت کر سکتے ہیں اور اپنے کشت اور تکلیف سے چھٹکارہ بھی پرابت کر سکتے ہیں جی ہاں دوستوں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی ہر ایک بات آپ کے جیون سے جڑے ہوئے ہیں دوستوں ہم آپ کے لیے ایسے ہی گھانوردھک ویڈیو لانے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں دن رات پریاس کرتے ہیں کہ آپ کو سروتتم اور آپ کے جیون کو بدلنے والی جانکاری دی جائے جس سے آپ کے جیون میں بدلاؤ آ جائے کیونکہ دوستوں ہم پچھلے لمبے سمیسے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کی راشے کے جاتک بہت ادھک تکلیف ہو میتناو اور پری ہمیں اپنا جیون بتا رہے ہیں تو ہم آپ کی نسوارت سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے جیون میں پریورتن لاکر ہی ہم دم لیں گے دوستوں تو آپ ہماری من کے بھاووں کو سمجھیں اور ہمارا سمرتھن کریں ہمارے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں اور لائک بھی اوش شکیہ کریں اس سے ہمارا منوبل بڑھے گا اور آپ کے لیے اور بہتر جانکاری لے کر آنے کا ہمارا من کرے گا یہ دوستوں تو چلیے آج کے اس گیانوردھک ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک نویدن ہے کہ کومنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماں بھدر کالی لکھنا نہ بھولیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا ماں کی کرپا آپ کے اوپر ہمیشہ بنی رہے گی ساتھ ہی ساتھ دوستوں جدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں جو گھنٹے کا نشان ہے اسے اوشش دوا دیں اس سے ہمارا منوبل بڑھے گا اور آپ ہمارے چینل پریوار کے سدس سے بھی بن جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو سمیہ چل رہا ہے آپ کے جیون میں گرہ نقشتروں کے آدھار پر اچھا سمیہ چل رہا ہے آپ کو لاب دینے والا سمیہ چل رہا کوئی بڑی وپتی اور پریشانی آپ کے اوپر آنے والی نہیں ہے خاص طور سے روپے پیسے کو لے کر دھن لاب کو لے کر آپ کے لیے اچھا سمیہ چل رہا ہے اگر آپ چاہے تو اس سمیہ کا پورا اپیوگ کر کے اچھا سا جیون ویتیت کر سکتے ہیں آپ کی اچھائیں من و کامنائیں پورن کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں ایک طرف آپ کے گرہ نقشتر اچھے چل رہے ہیں ایک دو گرہوں کو اگر چھوڑ دیا جائے یہ دو گرہوں کی چال کہہ رہی ہے اور آپ کی گرہوں کی چال بتا رہی ہے کہ یہ دو گرہوں کی چال آپ کی بھرپور مدد کرنا چاہتی ہے لیکن دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے تو آپ کے سوہاں میں بھی ہیں اور آپ کے جیون میں بھی ہے یدی آپ کے اندر یہ کمی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ دو گرہ شکتی جس پرکار چپ چاپ آپ کے جیون میں آئی ہے اسی پرکار چپ چاپ چلی بھی جائے گی ایک بات دوستوں ہمیشہ یاد رکھنا کہ دیوتاؤں کی شکتی کبھی بھی پرتیقش روپ میں سامنے نہیں آتی ہے دیوی دیوتاؤں کی بھاشا سانکیتک بھاشا ہوتی ہے ہمیشہ سنکیت پرکٹ کیے جاتے ہیں اور بدھمان انسان سنکیتوں کو پکڑ کر لیتا ہے اور ان سنکیتوں کو سمجھ کر اپنے جیون میں ضروری بدلاو لانے لگتا ہے اسی سے اس کے جیون میں بدلاو کی شروعات ہوتی ہے سکھ سوویدھاؤں کی شروعات ہوتی ہے اور دیوی شکتی اس کی مدد کر پاتی ہے تو آپ کو بھی دوستوں یہی کرنا ہے سنکیتوں کو اوشہ سمجھنا ہے اور یدی آپ سنکیتوں کو سمجھ لیں گے تو آپ اس دیوی شکتی کو خوش کر کے اس کو پسند کر کے اس کی پوری کرپا اور آشیرواد پرابط کر جائیں گے پھر آپ کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی بھی شکتی روک نہیں سکتی ہے اب جیسا کی ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں ویڈیو میں یہ چھوٹے موٹے سنکیت تو آپ کو ابھی سے ملنے ہی شروع ہو گئے جیسے کی سوریو دی سے پہلے آپ کی آنکھ کھل جالا آپ کے من میں ایشور کا نام ہمیشہ بنا رہتا ہے دھارمکتہ کا بھاو اتپن نہ ہو جالا دوسرا کہ آپ کا من اب آپ کاریوں میں لگنے لگا ہے جی ہاں دوستوں جہاں پانچ سے سات دن سے پہلے کا جو سمیہ تھا اس سمیہ میں آپ کو اپنے ہی کاریوں کو کرنے میں روچی نہیں رہ گئی تھی لیکن اب آپ کی روچی اپنے کاریوں کو کرنے میں بڑھ گئی ہے آپ کو اپنے پریوار کے ساتھ سمیہ بیتانا اچھا لگنے لگا ہے اب آپ کے اندر کروڑ کا بھاو بھی کم ہونے لگا ہے دوستوں جہاں پہلے بات بات پر آپ کو چڑھ ہوتی تھی آپ بات بات پر ناراض ہوتی تھی گصہ آتا تھا وہیں اب آپ کا سوہبھاو بدلنے لگا ہے اب آپ کو اتنا کروڑ نہیں آتا ہے پھر بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ جو بدلاو ہے یہ اسی ویکتی کی وجہ سے لیکن دوستوں یہ سنکیت نہیں ہے سنگیت ہم آپ کو بتانے جا رہی ہے اور انسان کی تو کچھ سمجھنا آپ کے لیے بہت آوشک ہے آپ ان سنکیتوں کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر آپ کو آگے کون سے ضروری کاریا کرنی ہے تاکہ وہ شکتی آجیون آپ کے جیون میں بنی رہے اور آپ کو اپنا آشیرواد دیتی ہے جس کی آپ کو بہت ادھیک آوشکتہ ہے دوستوں کو دھیان سے سنیے سب سے پہلا سنکیت تو دوستوں سب سے پہلے سنکیت ہے آتما وشواس اب آپ کا آتما وشواس پڑھنے لگا ہے آپ کسی بھی کاریا کو کرنے چلتے ہیں اور آپ کو اب من میں بھائے نہیں لگتا کہ یہ کاریا بنے گا کی بگڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کاریا بگڑ جائے آپ کو یہ وشواس رہتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کے انتر من سے یہ آواز آتی رہتی ہے کہ چنتہ مت کرو کاریا اچھا ہی ہوگا بنے گا ہی بگڑے کا نہیں یعنی اب آپ کا آتما وشواس بڑھنے لگا ہے آپ کے چہرے کا تیز بڑھنے لگا ہے اور آپ کی باتوں کا پرہاو بھی اب لوگوں کے اوپر ہونے لگا ہے یا دوستوں جہاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آپ کی انسونی کر دیا کرتے تھے وہیں اب آپ کی باتوں میں پرہاو بڑھ گیا ہے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اور ماننیے بھی لگے ہیں یدی یہ سنکیت آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دیوی شکتی آپ کے ساتھ آ چکی ہے دوسرے سنکیت ہے دوستوں پورو آبھاس کھولا جیسے کی مان کر چلیے کی کوئی ایک ایسی گھٹنا ہے جو آپ کو پتا نہیں کی سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی لیکن اچانک آپ کے من میں ایک ایسا وچار آ جاتا ہے جس سے آپ اچانک ہی کہہ اٹھتی ہے کی یہ کام بن جائے گا یا پھر یہ کام نہیں بگڑے گا اور ہوتا بھی وہی ہے یعنی کی آپ کو پہلے سے ہی آبھاس ہونے لگ جاتا ہے یعنی کوئی ایک گھٹنا ہے جو گھٹی نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہی آپ کے من میں اس کے لیے کچھ وچار اتپن ہونے لگ جاتے ہیں اور جو بات آپ بول دیتے ہیں وہی سچ ہو جاتی ہے اسے پورو آبھاس کرتے ہیں دوستوں یدی آپ کے ساتھ یہ گھٹنا ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ دیوی شکتی آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے جیون کو بدلنے کے لیے تیار کھڑی ہے اب تیسرا سنکیت سنیے دوستوں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کی آنکھ جلدی کھل جایا کرے گی تب ہی تب ہی اکثر ایسا ہوگا کہ آپ کی آنکھیں برحم مہورت میں ہی کھلا کرے گی اور یدی آپ کی آنکھ بھر بہت منع کو لے تھوڑی سی دیر سے بھی کھلے لیکن سوریو دی سے پہلے ضرور آپ کی نیند کھلے گی اور نیند کھلنے کے بعد آپ کا شانت رہنے کا من کرے گا عیشور کا نام لینے کا من کرے گا کسی سے زیادہ بات کرنے کی اچھا نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کا من کرے گا کہ آپ گمبھیرتہ سے شانتی پر صبح کیا جو امرت سمی ہے اس کا پورا آنند لے لے تو یدی ایسی گھٹنا آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا انترمن یعنی اب آپ کی آتما اسے دیوی شکتی سے جڑ چکی ہے اور صبح کا جو سمیہ ہوتا ہے جو سوریو دے سے پہلے کا سمیہ ہوتا ہے وہ بہت ہی دیوی ہوتا ہے کہ اس سمیہ بھگوان سوری دیو پرتھوی پر اپنا پہلا قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کرنے اس برمانڈ میں پھیل رہی ہوتی ہیں انترکش میں پھیل رہی ہوتی ہے سوری کی بڑی زدی ہوتی ہے عیشوری یہ گھنوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے تو یدی کسی انسان کی آتما عیشور سے جڑ جاتی ہے تو پھر وہ ان دیوی شکتیوں کا انبھو کرنے لگتی ہے اور پھر وہ انسان اس سمیہ کا پورا آنند لینا چاہتا ہے شانت رہنا چاہتا ہے عیشور کو یاد کرنا چاہتا ہے تو آپ کے ساتھ ہی یدی ایسا ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ اب آپ کے ساتھ دیوی شکتی آ چکی ہے اب اگلا سنکیت ہے کہ مان لیجئے کہ آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں کسی کاریے کے لیے جا رہے ہیں یوں ہی اپنے دروازے پہنچی ہے کسی بات سے اور اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر کوئی ادھکاری آ گیا ہے خاص طور سے مہیلا تو آپ سمجھئے کہ یہ حسطتی کیا ہے یہ حسطتی ہے کہ جب یہ دیوی شکتی آپ کی پریقشہ لینا چاہتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوی دیوتا کی مہا شکتی اس ادھکاری کے اندر پرویش کر چکی ہو کہ دوستوں ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دیوی دیوتا کبھی بھی پریقش آپ کے سامنے پرکٹ نہیں ہوں گے جب بھی آپ سے بات کرنا چاہیں گے یا آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے یا پھر آپ کی پریقشہ لینا چاہیں گے تو بھی آنشک روپ میں کسی نہ کسی جیو کے اندر پرویش کر جاتے ہیں اور وہی ہوتا ہے ان کا طریقہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا اور اپنے کام کروانے کا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دیوی شکتی آپ کی پریقشہ لینا چاہتی ہے جاننا چاہتی ہے کہ آپ کتنے دیالو سو بھاو کے ہیں آپ کا عیشور میں انسانیت میں کتنا بھروسہ ہے تو اچانک ایسا ہوگا کہ آپ نے گیٹ کھولا اور آپ باہر نکلے اور اچانک آپ کے سامنے کوئی ادھکاری آ گیا ہے تو دوستوں یدی یہ گھٹنا آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے اوشش بتانا اور گھٹنا آپ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ نزدیکی بھوشش میں آپ کے ساتھ یہ گھٹنا ہونے والی ہے جی ہاں دوستوں اور اگلا جو سنکیت ہے وہ کچھ کچھ اسی سنکیت سے ملتا جلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دھارمک کارے میں کسی پرکار کا یوگدان کرنے کا ایک افسر پرابت ہوگا یہ دوستوں تھوڑا بہت روپیہ پیسہ دان کرنے کا ایک افسر پرابت ہوگا جو کسی دھارمک کارے کے لیے ہوگا یدی ایسا بھی ہوتا ہے تب بھی آپ سمجھئے کہ آپ کے اوپر کسی دن بھی ستی کی نظر ہے دوستوں یہ دوستوں اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا سنکیت ہے کہ سپنے میں آپ کو دیوی شکتی کے درشن ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے آرادھی کے درشن ہو کل دیوی دیوتا کے درشن ہو یا پھر کوئی انی پرکار کی دیوی شکتی ہے جو آپ کو سپنے کے مادھیم سے درشن دے گی اور دوستوں ایک چیز یہاں پر دھیان دینے یوگ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دیوی شکتی کا سپشت درشن آپ کو سپنے میں نہ ہو کوئی سانسکرٹک درشن ہو جیسے کہ مان لیجیے کہ بھگوان بھولے ناتھ ہیں تو ان کا ترشول کے درشن ہوں گے یا نندی کے درشن ہوں گے یا ڈمرو کے درشن ہوں گے یا پھر مندر کا ایک دھندلا سا چترن آپ کے مند میں آئے گا تو ایسا کوئی درشن یدی آپ کو ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا سنکیت ہے اسے اندیکھا بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے کچھ اور سنکیت ہے دوستوں جیسے سپنے میں ساپ دکھائی دینا کالا ساپ دکھائی دیتا ہے یہی بھی دیوی دیوتاؤں کی ہونے کا سنگیت ہے سپنے میں یدی آپ پڑ رہے ہیں بہت اچھا سنکیت ہے ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے سپنے میں کسی ارثی کو دیکھ رہے ہیں اپنی کسی پتر پوروچ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا سنکیت ہے ان سنکیتوں سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ دیوی شکتی کی آپ کے اوپر نظر ہے وہ آپ کے مادھیم سے کچھ نہ کچھ بڑا کاریے کروانا چاہتی ہے اور آپ کے جیون میں سکھ سمپدا بھرنا چاہتی ہے جی ہاں دوستوں اب یہ تو تھی سنکیت جنہیں آپ کو سمجھنا تھا کچھ ایسے سنکیت بھی ہوں گے جو نکاراتمک جیسے محسوس ہوں گے دوستوں یعنی کہ دن کا کچھ سمجھ ایسا ہوگا جب آپ کو اچانک گھبرہہٹ سی ہوگی تھوڑی سی مانسک تناو اور چنتہ بھی کرے گی اور کبھی کبھی آپ کو ایسا بھی لگے گا جیسے کی آپ کو بہت ادھک سستی اور تھکان کا احساس ہو رہا ہے دوستوں یہ نکاراتمک سنکیت ہے لیکن یہ کسی نکاراتمک اورجہ کے سنکیت نہیں ہے دوستوں یہ پویتر دیوی شکتی کے سنکیت ہیں اور ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستوں کی ہر سمجھ دیوی شکتی آپ کے آس پاس نہیں ہے لیکن آپ کی آتما اس دیوی شکتی سے جڑ چکی ہے تو جب بھی وہ دیوی شکتی آپ سے دور جائے گی یا یوں کہیں کی آپ اس دیوی شکتی سے دور جائیں گے تو آپ کی آتما بیچین ہو اٹھی کی آپ کی آتمک شکتی کمزور ہونے لگے گی اور یہ آپ کو ترہ ترہ کے سنکیت دے گی جیسے آپ کو بیچینی گھبراہٹ چنتہ گصہ تناو جیسی سنگیت آپ کو دکھائی دیں گے لیکن دوستوں اس سنکیت جو ہوگی یہ لمبے سمیں تک نہیں رہیں گے کچھ سمیں تک آپ کو محسوس ہوں گے اس کے بعد اپنے آپ یہ غائب ہو جائیں گے اور آپ کون ہیں شانتی کی عوستہ میں آ جائیں گے سکون کی عوستہ میں آ جائیں گے ایک اور محتوپون آپ کو بھیڑ بھاڑ والے ستھانوں پر جانے کا من نہیں کرے گا لوگوں سے ویرت کی بحث اور پھالتو کی باتیں کرنے کا من نہیں کرے گا ساتھ ہی ساتھ دوستوں ادھک سے ادھک سمیں آپ کو ایکانت میں بتانے کی اچھا ہوگی اور جب آپ ایکانت میں ہوں گے تو انعیاس ہی آپ کے مند سے ایشور کا نام نکلنے لگے گا انعیاس ہی آپ کی زبان پر ایشور کا نام آنے لگے گا کوئی نہ کوئی منتر نام یا پھر آپ کو رولانے لگیں گے اس سب سپشت سنکیت ہے کہ دیوی شکتی آپ کو دیکھ رہی ہے اب وہاں آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہے یا دی دوستوں ان میں سے کچھ سنکیت بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ تب ہی شکتی نے آپ کو چن لیا ہے اب وہاں آپ سے کچھ وشیش کروانا چاہتی ہے اور آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہے تو اب یہ تو تھی سنکیتوں کی بھاشا جو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ بہت مہتوپورن ہے دوستوں آپ کو ایک صحیح آچرن سننا ہے گلت طریقے سے کسی بھی کارے کو کرنے کی کوشش نہ کریں جھوٹ نہ بولیں اور جتنا ہو سکے اتنا اپنے کام ایمانداری اور محنت سے کرنے کی کوشش کریں کسی بھی پرکار کی شورٹ کٹ یا پھر انیتک کارے کو کرنے کی کوشش نہ کریں ساتھ ہی ساتھ دوستوں آپ کو دان دھرم کرنے کا جو بھی افسر پرابت ہو اپنی حیثیت کے انسار اپنی کشمتہ کے انسار آپ دان اوشک کریں یہ بہت اوشک ہوتا ہے دوستوں وشیش طور سے انی کا دان اوشک کریں اور ان سب سے ادھک محتوپورن بات یہ دوستوں آپ کو نکار آتمک واتاورن سے دور رہنا ہے ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے جو ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی ہسی اڑاتے رہتے ہیں مزاک اڑاتے رہتے ہیں یا پھر ویرث کی بحث بازی کرتے ہیں اور جھگڑا کرنے پر اتارو ہو جاتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھنی ہے اور اپنے من کو شدھ صاف اور سوچھ رکھنا ہے اپنا آہار ساتھوک رکھنا ہے اور ایشور کو دھیان کرتے رہنا ہے ایشور کا نام لیتے رہنا ہے بس ان سب کاریوں کو آپ کو کرنا ہے باقی آپ کی آتما اور من تو بے حد پوطر ہے ہی ابھی یہ دیویا شکتی آپ کی اور آکرشت ہوئی ہے اب یہ دیویا شکتی آپ کو بہت کچھ دینے والی ہے تو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کون سی ہے بھائی دیویا شکتی اور کیوں وہ آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہے دوست کیوں کا جواب تو یہ ہے کہ آپ کے من کی سوچھتا آپ کا پوطر ہردے آپ کے سچے کرم اور سب سے محتوپون بات کی دوسروں کو خوش کرنے کی عادت دوسروں کے سکھ سے ہمیشہ سکھی ہونے کی عادت ان سب گنوں کی وجہ سے ہی یہ دیویا شکتی آپ کی اور آکرشت ہوئی ہے اور اب سمائے آ گیا ہے کہ آپ اس دیویا شکتی کو پہچان لے دوستوں یہ دیویا شکتی ہے ماں بھدرکالی کی شکتی دیپا ولی کے سمیے جب سماپت ہوتا ہے تو ماتا کی کرپا آپ کی راشی کے جاتکوں کے اوپر وشیش طور پر ہوتی ہی ہے اور آپ نے ہمارے کہنے سے کئی بار ماں بھدرکالی کو سچے من سے یاد بھی کیا ہے تو اب سمائے آ گیا ہے کہ ماتا آپ کے لیے تیار ہے آپ کو بہت کچھ دینا چاہتی ہیں اب دھیان سے سمجھئے کہ ماں بھدرکالی کا سثان آپ کے گھر میں کہاں ہوتا ہے دوستوں ماں بھدرکالی کا سثان آپ کے گھر میں برم سثان میں ہوتا ہے یعنی آپ کے گھر کے آنگن میں یادی ماتا بھدرکالی کی کرپا آپ کے اوپر ہوگی تو آپ کو اپنے گھر کے برم سثان پر کچھ وشیش اپائے اوجیے کرنی چاہیے پہلا تو یہ کہ آپ اپنے گھر کے برہمستان میں بھول کر بھی کچرا نہیں ڈالنا چاہیے کسی پرکار کی گندگی نہیں رکھنی چاہیے اور اندھیرہ نہیں رکھنا چاہیے پرکاش کی پریابت ویوستہ کرنی چاہیے برہمستان کا نام برہمستان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ دیوی دیوتاؤں کا سب سے مہتوکون اور سب سے اچھا ستھان ہوتا ہے وہ سویم برہمہ کا ستھان ہوتا ہے ایشور کا ستھان ہوتا ہے تو آپ کو اس کا وشیش دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے اپنے جوتے چپل وغیرہ یا کسی پرکار کی گندگی کوئی ڈسٹ بین وغیرہ اپنے گھر کے آنگن میں بھول کر بھی نہ رکھیں ساتھ ہی ساتھ ہو سکے تو تلسی کی ستھاپنا اپنے گھر کے برہمستان میں آوشک کریں یہ بہت ہی آوشک ہے اور اس سے پویتر ارجہ آپ کے گھر میں ہمیشہ کے لیے نواز کرے گی ستیش دوستوں آپ کو ایک چوٹ اپائے بھی کرنا ہے جس سے ماں بھدرکالی کی وشیش کرپا آپ پر ہمیشہ پرابت ہوتی رہے گی آپ اس اپائے کے لیے ایک ناریل لے کر آئے اور اسے لال کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر کے پوجہ گھر میں رکھیں اور یہ کارے آپ کو شکروار کے دن کرنا ہے شکروار کے دن آپ کو ناریل لے کر آنا ہے اور اسے لال کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گھر میں رکھنا ہے پوجہ کرنے اور اسے ماں بھدرکالی کا سوروک مان کر اس کا پوجن کرنا ہے اور اپنے گھر کی جو بھی دکھ تکلیف ہے پریشانی آپ کے جیون میں جو کشت ہے وصاب ماتا کو بتانا ہے یہ دوست پوجا کرتے سمیں ساتھی ساتھ دوستوں آپ کو ماتا کا ایک منتر ہے ایک آکشری منتر ہے جسے ہم ماتا کا بیج منتر کہتے ہیں اس منتر کی